بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک وظیفہ ہے اس سے بہت زیادہ تعاید کیا ہوا تصدیق کیا ہوا ہے اور پہلے کے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے وہ جی ہے بہت سے تو کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت میں پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ رمضان میں تیسرے جمعہ کی ہے اگر اللہ تعالیٰ حیات تردستی دے ہوئے اور تیسرا جمعہ ملے جیسے کل مل رہا ہے جمعہ کے دن پورے دن میں کبھی بھی اس وظیفے کو کیا جائے اللہ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مرض کو ٹال دیتے ہیں انسان کے جسم سے ٹھیک ہے اور کوئی مرض کوئی تکلیف سب کو رہتی ہے اس لئے ہر کوئی کر لے تو بہتر ہے جہاں تک کہ آواز پہنچائی جا سکتی ہو سب خاص طور سے تو گھروں میں رشتہ داروں میں سنسلیہ شفیہ امدادیہ کے پڑھنے والوں میں عام کر دی جائے اس کی آج کی تعداد یہ ہوگی درود ابراہیم 11 بار سورے علم نشرہ 21 بار سورے قدر سورے قدر نانزل ناہو بی لیلت القدر مادرہ کما لیلت القدر یہ دونوں صورتیں 21-21 بار پہنچائیں اور پھر درود ابراہیم یارہ بار یعنی اگر آکے درود ابراہیم یارہ یارہ بار ہو گیا اور 21-21 بار سورے قدر اور سورے علم نشرہ پڑھ کر کے دعا کی جائے اس پڑھنے والے کے اوپر بڑے سے بڑا مرض ہو اور چھوٹے سے چھوٹا مرض ہو اللہ طبعہ تعالیٰ اس مرض کو مرض سے نجات دے دیتے ہیں اس لیے یہ اچھا موقع ہے تیسرے جمعہ والا سب لوگ پڑھ لیں خاص طور سے سب ہی بچے بچیاں اور پڑھنے والے جو خانکاہ کے ہیں وہ لوگ سارے لوگ اسے پڑھ لیں کل جمعہ کے دیت کسی بھی وقت ٹھیک ہے اللہ بچے موسیقی